کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سرگودہ کے علاقے مجاہد کلونی میں مسیحیوں کے خلاف توہین مصحب اور مسیحی بزرگ پر ہونے والے تشدد کے خلاف کینیڈا کے شہر ڈرنٹو میں پاکستانی مذہبی سیاسی و سواجی شخصیات کی بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا جس میں پاکستان کانسلٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے دوران ایک پٹیشن بھی جمع کروائی گئی جس میں پاکستان میں مسیحیوں پر ہونے والے واقعات کی تفصیل بیان کی گئی اس موقع پر مقررین نے اپنے کتاب میں کینیڈین اور پاکستان کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ سانہا سرگودہ کے ملزوان کو حراست میں لے کر جلد سے جلد سزائیں دی جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے اس موقع پر مقررین نے کتاب میں کیا کہا جانتے ہیں یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں سرگودہ میں یہ میرے خیال سے پانچ وہاں انسیڈنٹ ہے جو سرگودہ میں اس سال میں اب تک ہو چکا ہے اور ہر دفعہ شانتی نگر سے لے کے اس کے بعد جو جہنہ آباد کا ہوا بدامی باگ کا ہوا مردان چرچ کا ہوا جو لاہور میں چرچے ہوئے one after another we are facing these issues we want the pakistanan government the consulate behind us we want them to send our message that we want strong action against the culprits they should be punished and these false accusations of blasphemy law and other to settle the personal grudges these should be stopped they have to set an example an example by punishing the people who are doing these false accusations and the mob mentality that is there that attacks all the innocent christians and the other minorities we want them to stop we want we want we want justice stop persecution of christians in pakistan pakistan stop persecution we want justice we want justice we want justice punish the culprits punish the culprits punish the culprits میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے پاس ایک سپر پاور ہے اور اس کا نام یہوے ہے ایدنائی ہے جو ہماری دعاوں کو سنتا ہے لوگ ہماری دعاوں کو ہماری آواز کو دبا سکتے ہیں پر خداون کا نام زندہ خدا ہے جو آسمانوں سے سنتا ہے بائبل میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداون نے بنی اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے زمین پر اترا اور آج ہم ایک چھوٹا سا کورس کھا کے دعا کریں مجھے پتا ہے آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں آواز پہنچانے کے لیے پر آؤ ہم سب مل کر ایک کورس کھائیں اور اس کورس میں خداون کو یاد کریں اکھیاں چھکنا ہاں میں وال پہاڑا مدد لئی میں رابنو پکاراں کیونکہ ہماری مدد بے شک ہم کم ہیں پر جس کے ساتھ خدا کھڑا ہے وہ سب سے زیادہ ہے آمین ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیحی لئے پیسکل کمیونٹی ہے ہمیں تو کلام میں یہ بھی سکھایا گیا کہ تیرے اتحانے گرال پے گئے کہ تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت کی دعا کر اے خداوت ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے زندگی بکش کلام کے لیے اور آج میں بھائی نزیر کے لیے ان کے کاندان کے لیے جو دکھ میں ہیں اور اس طرح کے اور مسیح کے لیے جو ڈرے ہوئے ہیں خداون تیری سامنے آتے ہیں خداون تیرے کلام میں لکھا تو اسمانوں سے دیکھتا ہے اے خداون ہر بنی ہر انسان پر تیری نگاہ ہے تو قدوس اور جلالی ہے ایک ہرد ام آروا the granddaughter of نازرگیل جو فراید کی برود زندگی ڈرے ہوگی جو مجھے میرے سوی مجھے میری ویڈرے والمیرے بھر کوا مجھے میں اگر دماغی دیکھaat فکر ایک میں دیکھا یہ ہے کی جب ایک طور قربر دپیو اگر اور دیکھا باشترین مع الرجا فائستانی خیرتهای نمیم فکر دیکھا لیکن ہے مجھے 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 نمیم جو مجھے 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 زیادر ایم میں کامی شرمانی میں ہماری کامی ساتھ قدر قبل روز روز جنگ زمان کیوں پر آئتا ہزارتا ہوسر ملتقی ہوسرات میں واقعا ہوسر ملتقی کیا ورسائیں Levطان کو ملتقی قناعتا ہے ٹھیک منہ